بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعزیز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر چار سو ستائیش کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسری قسم رخصت کا بیان چونکہ ہم نے عظیمت کی تعریف اس کے احکامات اس کی اقسام وہ پڑھ لی تو اب رخصت کے حوالے سے گفتگو شروع ہونے لگی ہے تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت وہ رخصت عطف علی قولہ عظیمت سے شروع ہوتی ہے آئیے سب سے پہلے عبارت پر ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں وَرُخصت عطف علی قولہ عظیمت وَلَمْ يُعَرِّفْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُشْتَرِكَةٍ مَعْنًا وَلَيْسَ لَهَا حَقِيقَةٌ مُتَحِدَتٌ تُوجَدُ فِي جَمِيعِ انْوَاعِهَا عَلَى السَّبِيَّتِ بَلْقَسَّمَهَا أَوَّلًا إِلَى الْأَنْوَاعِ ثُمَّ عَرَّفَ كُلَّ نَوْعٍ عَلَى حِدَتٍ وَتَقْسِمَهَا بِإِتِبَارِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرُخْصَتِ فَقَال وَهِيَ اَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ اور دوسری قسم رخصت ہے اس کا عطف عظیمت پر ہے مصنف نے اس کی تعریف کے لیے تعریف اس لیے نہیں کی کہ وہ کسی ایسے معنی کو شامل نہیں ہے جس کے بہت سے افراد ہوں اور نہ اس لیے اس کے لیے کوئی ایسی حقیقت متحدہ ہے کہ جو اس کے تمام انواع میں مصابیانہ طور پر پائی جائے بلکہ اس کو اولاً اقسام کی طرف منقسم کر دیا ہے پھر ہر قسم کی علادہ علادہ تعریف کی ہے اور اس کی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس پر لفظ رخصت کے اطلاع کیا جاسے چنانچہ فرمایا اور رخصت کی چار قسمیں ہیں نوعان من الحقیقت احدهما احق من الآخر ونوعان من المجاز احدهما اتم من الآخر تو دو قسمیں تو از قبیل حقیقت ہیں ان میں سے ایک زیادہ قوی ہے دوسرے سے اور دو قسمیں از قبیل مجاز ہیں ان میں سے ایک زیادہ کامل ہے دوسری سے وَتَفْصِيلُهُ اَنَّ رُخْصَتَ الْحَقِيْقَتَ هِيَ الَّتِي تَبْقَى عَزِيمَتُهُ مَعْمُولَةً فَكُلَّمَا كَانَتِ الْعَزِيمَتُ ثَابِتَةً قَانَتِ رُخْصَتُ اَيْدًا فِي مَقَابَلَتِهَا حَقِيقَتَةً فَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمَّا كَانَتِ الْعَزِيمَتُ مَوْجُودَةً مَعْمُولَةً فِي الشَّرِيْعَةِ قَانَتِ رُخْصَتُ فِي مَقَابَلَتِهَا اَيْدًا حَقِيقَتَةً تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ رخصت حقیقیہ وہ ہے جس کی عظیمت معمول ہو کر باقی رہتی ہے پس جب عظیمت ثابت ہوگی تو رخصت بھی اس کے مقابلے میں حقیقت بن کر ثابت ہوگی پس پہلی دو قسم میں چونکہ عظیمت شریعت میں معمول ہو کر موجود ہوئی ہے تو اس کے مقابلے میں رخصت بھی حقیقت بن کر وہ ثابت ہوگی ثُمَّ فِي فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا لَمَّا كَانَتِ الْعَزِيمَتُ مَوْجُودَةً مِنْ جَمِعِ الْوُجُوهِ كَانَتِ رُخْصَتُ اَيْدًا حَقِيقَةً مِنْ جَمِعِ الْوُجُوهِ پھر ان میں سے قسم اول میں چونکہ عظیمت تمام وجود سے موجود ہے تو رخصت بھی تمام وجود سے حقیقت ہوگی برخلاف قسم ثانی کے اس لیے کہ عظیمت اس میں من وجہ موجود ہے اور من وجہ موجود نہیں ہے لہذا رخصت بھی پورے طور پر ثابت نہیں ہوگی وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ لَمَّا فَاتَتِ الْعَزِيمَةُ مِنَ الْبَيْنِ وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً قَانَتِ الرُخْصَتُ فِي مُقَابْلَتِهَا مَجَازًا بِمَعْنَا اَنَّ اِطْلَاقَ الرُخْصَتِ عَلَيْهِمَا مَجَازًا اِذْ هِي اصْخَارَتْ بِمَنْزِلِتِ الْعَزِيمَةِ قَائمَةً وَقَامَهَا اور پھر فرمایا کہ بعد والی دو قسم میں چونکہ عظیمت درمیان سے فوت ہوگی اور موجود نہیں ہے اس لیے اس کے مقابلے میں رخصت مجاز ہوگی یعنی رخصت کے اطلاق ان دونوں پر مجازن ہوگا کیونکہ یہ رخصت عظیمت کے مرتبہ میں اس کے قائم مقام ہے اور سُمَّ فِي الْقِسْمِ الْاَوَّلِ مِنْهُمَا لَمَّا فَاتْتِ الْعَزِيمَةُ مِنْ تَمَامِ الْعَالَمِ وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَوَادِ قَانَتِ الْرُخْصَتُ اَتَمَّ الْمَجَازِ لَا شِبْحَ لَهُ مِنَ الْحَقِيقَتِ پھر ان میں سے پہلی قسم میں عظیمت چونکہ پوری دنیا سے غائب ہے اور کسی مادے میں موجود نہیں ہے اس لئے رخصت اتم المجاز ہوگی جس کو حقیقے سے کوئی سرکار نہیں ہوگا برخلاف دوسری قسم کے کیونکہ جب عظیمت بعض مادوں میں موجود ہے تو رخصت بھی اپنے مجاز ہونے میں ناقص ہوگی جی طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبوں کی عبارت اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں شارع رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطن کی جو عبارت ہے وہ رخصت یہ رخصت کا عطف عظیمت پر ہے اور رخصت وہ حکم مشروع ہے جس میں مشکل عمر کو عذر کی وجہ سے آسان کیا گیا ہو شارع رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطن الرحمہ نے رخصت کی تعریف کیے بغیر اس کی تقسیم شروع کر دیئے حالانکہ پہلے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اور پھر اس کی تقسیم کی جاتی ہے تو مطن نے ایسا کیوں کیا کہ تعریف تو کی نہیں اور ڈریک تقسیم شروع کر دی تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اشتراک کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے اشتراک لفظی اور ایک ہوتا ہے اشتراک معنوی اچھا اشتراک لفظی تو یہ ہے کہ ایک لفظ متعدد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور ہر معنی کے لیے واضح بھی الگ الگ ہو جیسے لفظ عین کہ یہ آنکھ سونا پانی کا چشمہ اور بہت سے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اشتراک معنوی یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایسے معنی واحد کے واحد کلی کے لیے موضوع ہو جس کے بہت سے افراد ہوں مگر ان سب کی حقیقت ہے جیسے انسان کہ وہ حیوان ناتک کے لئے وضع کیا گیا ہے اور حیوان ناتک کے بہت سے افراد ہیں ان میں سب کی حقیقت لیکن کیا ہے وہ ایک ہے پس تعریف ایسی چیز کی کی جاتی ہے جو مشترک مان بھی ہو اشتراک مان بھی رکھتی ہو اور اس کے لئے ایسی حقیقت متحدہ ہو جو اس کے تمام اقسام میں مساویانہ طور پر پائی جاتی ہو اور رخصت نہ تو مشترک مان بھی ہے اور نہ اس کے لئے ایسی حقیقت متحدہ موجود ہے جو رخصت کے تمام اقسام میں پائی جاتی ہو اور جب ایسا ہے تو اس کی تعریف کرنے کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی وجہ سے جو ماتن ہیں یعنی منار کے مصنف ہیں انہوں نے اولاں رخصت کی تعریف کی بجائے تقسیم کی ہے اور پھر ہر قسم کی الادہ الادہ تعریف کی ہے وَتَقْسِمُ حَا بِعِتِبَارِ سے ایک سوال مقدر کا جواب دینا مقصود ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جب رخصت کے لئے ایسی حقیقت موجود نہیں ہے جو اس کی تمام انواع میں پائی جاتی ہو تو رخصت کو اس کی تمام انواع کی طرف تقسیم کرنا پھر یہ کیسے درست ہوگا جبکہ ایسی حقیقت ہی نہیں ہے کہ جو تمام انواع میں پائی جاتی ہو تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ رخصت کی یہ تقسیم صرف اس اعتبار سے ہے کہ اس پر لفظ رخصت کا اطلاق ہوتا ہے خواہ وہ حقیقت ہو خواہ مجاز ہو یعنی رخصت کی جملہ اقسام پر چونکہ رخصت کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے رخصت کو ان اقسام کی طرف سے منقسم کر دیا گیا ہے جیسا کہ مشترک لفظی کو اسی اعتبار سے تقسیم کیا گاتا ہے مصنف رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ رخصت کی چار قسمیں ہیں اس طور پر کہ رخصت کی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو دو قسمیں ایک رخصت حقیقیہ اور پھر رخصت مجازیہ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں اس طور پر کہ رخصت حقیقیہ کی ایک قسم دوسری سے زیادہ قوی ہوتی ہے اور رخصت مجازیہ کی ایک قسم دوسری سے زیادہ کامل ہوتی ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ رخصت حقیقیہ وہ ہے جس کی عظیمت قابل عمل ہو کر باقی رہتی ہے چنانچہ جب بھی عظیمت ثابت ہوگی تو رخصت بھی اس کے مقابلے میں حقیقت بن کر رہے گی پس پہلی دو قسمیں میں چونکہ عظیمت معمول فی شریعت ہو کر موجود ہوتی ہے اس لئے اس کے مقابلے میں رخصت بھی حقیقت بن کر رہے گی پھر ان دونوں میں سے پہلی قسم میں چونکہ عظیمت اپنے تمام اعتبارات کے ساتھ موجود ہے اس لئے رخصت بھی تمام اعتبارات سے حقیقت بن کر رہی اس کے برخلاف دوسری قسم ہے کہ اس میں عظیمت بعض اعتبارات سے موجود ہے اور بعض اعتبارات سے موجود نہیں ہے لہٰذا اس کے مقابلے میں رخصت بھی پوری طور پر ثابت نہیں ہوگی اور بعض کی دو قسمیں میں کیونکہ عظیمت درمیان سے فوت ہو گئی ہے اور وہ موجود نہیں ہے اس لئے اس کے مقابلے میں رخصت مجاز ہوگی یعنی ان پر رخصت کے اطلاق مجازن ہوگا کیونکہ یہ رخصت عظیمت کے مرتبے میں ہے اور عظیمت کے قائم مقام ہے پھر ان میں سے پہلی قسم میں چونکہ عظیمت پوری دنیا سے غائب ہے اور کسی مادے میں موجود نہیں ہے اس لئے یہ رخصت اتم المجاز ہوگی جس کو حقیقے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اس کے بارے خلاف دوسری قسم ہے کہ اس میں عظیمت بعض مادوں میں موجود ہے لہذا یہ رخصت اپنے مجاز ہونے میں ناقص ہوگی جی طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبوں کی عبارت ترجمہ اور اس کی وضاحت آج کے سبوں کو اچھی طرح سمجھیں آج کے سبوں کو خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر ضرور لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جواب بات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ ماتن نے رخصت کی تعریف کے بجائے داریک تقسیم کیوں شروع کی اس کی وجہ بیان کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ رخصت کی چار اقسام بنیادی طور پر کن دو اقسام میں مناصر ہوتی ہیں وہ بھی تحریر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر دو اقسام بنیادی طور پر